چپٹر نمبر 12 ہائیڈرو کاربنز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 12.2.1 پریپیریشن آف ہالکینز ہالکینز کی آج ہم نے پریپیریشن کرنی ہے لیبارٹری میں ہم کیسے تیار کرتے ہوتے ہیں ہمارے پاس کتاب میں دو میترز ہیں ایک ہمارے پاس ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز ہے اور دوسرا ہمارے پاس ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائیڈز ہے ہم پہلے میترز کی دسکشن کریں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ میترز بھیجائیں گے پہلے میترز ہمارے پاس کیا ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز پہلے ہم بات کر دیں ڈی ہائیڈریشن کیا ہوتی ہے ہمارے پاس الکوہلز کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے پروسیجر کو سٹارٹ کرنا ہے ہمارے پاس ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز آپ نے سنا ہوگا ڈی ہائیڈریشن ڈی کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیسیکلی ڈی ہم کہتے ہیں ریموول کو کلیر اور ہائیڈرہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم کس کو کہتے ہیں ہائیڈرہ ہمیشہ ہم واتر مولیکیول کے لئے یوز کرتے ہیں سو ڈی ہائیڈریشن کا ہمارے پاس مطلب کیا ہو گیا ہے ایلیمنیشن یا ریموول آف واتر مولیکیول اور الکوہلز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہم نے چپٹر نمبر 3 میں چپٹر نمبر 11 جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی ارگینک کمیسٹری میں ڈیٹیل سے ہم نے الکوہلز کے بارے میں سٹڈی کی تھی کہ الکوہلز ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس کا فنکشنل گروپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے OH ہائیڈرکسل گروپ اور جینرل ریپریزنٹیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ROH جس میں R جو ہمارے پاس ہے کوئی بھی الکائل گروپ آپ کے پاس ہو سکتا ہے سو الکوہلز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس کا فنکشنل گروپ ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈرکسل گروپ ہے اور ڈی ہائیڈریشن مینز ریموال آف وارٹر سو ہم اس میتر میں کریں گے کیا اس میتر میں ہم نے الکوہل سے وارٹر مولیکیول کو ریموو کرنا ہے اور ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا چیز بنے گے الکینز بنے گے اور اس میں ہم کوئی نہ کوئی کیٹالیسٹ بھی لازمی یوز کریں گے کنڈیشنز بھی ہمیں یوز کرنے پر نیکلیر سو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہونا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایتھائل الکوہل ہے ہمارے پاس اور ساتھ سلفیورک ایسٹ جو ہے سلفیورک ایسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ایزلٹیلسٹ یوز ہو رہا ہے اور ایتھائل الکوہل ہمارے پاس الکوہل ہے ساتھ ہم نے اس کو ہیٹ اپلائی کرنا ہے پھر دیکھیں ہمارے پاس کیا کمبند ہے سو ہمارے پاس فرسٹ آف آل کیا چیز ہے سی ایچ تری ساتھ ہمارے پاس سی ایچ ٹو ساتھ ہمارے پاس ہیڈرکسل گروپ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس الکوہل ہے یا نہیں الکوہل گروپ ہمارے پاس کون سا لگا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ایتھائل لگا ہوا ہے سو ایتھائل الکوہل ہے ہمارے پاس اور ساتھ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایچٹو ایسٹو فور سلفیورک ایسٹ ان دونوں کے مکچر کو ہم نے ہیٹ کرنا ہوتا ہے ان دونوں کے مکچر ہم کہاں تک ہیٹ کریں گے تقریباً 1 دگری سیلشیس تک ہم ان کو ہیٹ کریں گے تو پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس کیا چیز بنے گا پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس بنے گا ایتائل ہائیڈروجن سلفیٹ ساتھ ہمارے پاس وارٹر مولیکیول بھی نکلے گا سو ہمارے پاس پہلے سٹیپ میں جو بن رہا ہے ایتائل ہائیڈروجن سلفیٹ او ایس او تھری ایچ ساتھ ہمارے پاس وارٹر مولیکیول بھی ہے اب ایتھائل ہائیڈوجن سلفیڈ جو ہے اس کو ہم فردر ہیٹ کریں گے فردر ہیٹنگ کے ریزلٹ میں کیا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایچ ٹو ایس او فور جو ہے وہ نکل جائے گا اور ساتھ ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا ہلکین ہمارے پاس بن جائے گا ہم اس کے میکنیزم کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ہمارے پاس ایچ ٹو ایس او فور جو ہے چونکہ جیسے میں نے کہا تھا یہ ہمارے پاس کیٹلیسٹ ہے کیٹلیسٹ ہمیشہ رییکشن کے اینڈ پر انچینج ہمارے پاس نکل جاتا ہے کلیر ہو گیا اس میترڈ میں ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس ایتھائل الکوہل ہے اور سلفیورک ایسڈ جو کہ ایز ایٹلیسٹ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے ان دونوں کے مکسٹر کو آپ نے ہیٹ کرنا ہے کہاں تک ہیٹ کرو گے 1 دگری سیلشیس تک تو پہلے سٹیپ میں آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایتھائل ہائیڈروجن سلفیڈ بن جائے گا ساتھ واتر مولیکیول بھی بن جائے گا جو آپ کے پاس ایتھائل ہائیڈروجن سلفیڈ بن گیا اس کو اپنے مزید ہیٹ کر کے جب مزید آپ ہیٹ کرو گے ہمارے پاس کیا نکل جائے گا ہمارے پاس سلفیورک ایسڈ پھر نکل جائے گا کیونکہ کیٹلیسٹ ہے اور گیٹالیسٹ ہمارے پاس ہمیشہ انچینج نکلتا ہے اور ساتھ یہ آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گا آپ کے پاس الکین بن جائے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس اس کے میکنیزم ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا میکنیزم کیا ہوتا ہے ٹھیک تو میں میکنیزم سٹارٹ کر دیتا ہوں ہلکا پولگیس کا میکنیزم کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پتا چل جائے کہ بیسکلی ہمارے پاس کام کیا ہو رہے ہیں دیکھیں ذرا ہمارے پاس یہ کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ ہمارے پاس کتنے ہارڈوجن لگے ہوئے ہیں تین ہارڈوجن ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں کلیر ہو گیا ہے یہ میرے پاس تین ہارڈوجن ہے یہ کاربن ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ کیا چیز لگا ہوئے ہیں ہمارے پاس دو ہارڈوجن لگے ہوئے ہیں ساتھ میرے پاس یہ کاربن کے ساتھ اکسیجن ہے ساتھ ہمارے پاس کیا لگا ہوئے ہیں ہارڈوجن لگا ہوئے ہیں ہو گیا آپ اکسیجن کا میٹھے پتھائیٗ کے ایکا package کیاوٹر موش تیل میں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ اگلا ہائیڈروجن یہاں پہ اٹیچ ہو گیا بات کلیر ہوگی اب یہاں پہ چونکہ ہم نے اس کو ہیٹ کرنا ہے یہ دونوں کا ہمارے پاس میکچر ہے اس میکچر کو ہم ہیٹ کر رہے ہیں کہاں تک ہم ہیٹ کر رہے ہیں 1 degree Celsius تک 180 degree Celsius تک ہم اس کو ہیٹ کر رہے ہیں تو یہ 180 degree Celsius جو ہمارے پاس ہے یہ ہیٹنگ کا کام یہ کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے پاس اکسیجن اور ہائیڈروجن کے بیچ میں بانڈ کو بریک کر دیتا ہے بریک کیسے کرے گا یہ چونکہ کوولینڈ بانڈ ہے بریکج کے ریزلٹ میں اگر ہومولائٹک بریکج ہونی ہے تو بھی انہاں اپنے الیکٹرون لے کے جائے گا اکسیجن اپنے الیکٹرون لے کے جائے گا لیکن یہاں پہ ہم چونکہ ہیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اکسیجن کی الیکٹرون نیگٹیویٹی ہائیڈروجن سے زیادہ ہے اس لئے ہمارے پاس یہ جو الیکٹرون پیئر ہے یہ کون پول کرے گا یہ ہمارے پاس اکسیجن پول کر لیتا ہے جب ہمارے پاس یہ الیکٹرون پیئر اکسیجن پول کر لیتا ہے ریزلٹ میں اکسیجن نیگٹیو لی چارج بن جاتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو ہائیڈروجن ہے وہ پروٹون بن جاتا ہے ہائیڈروجن پوزیٹیو لی چارج بن جاتا ہے کلیر اب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ ہمارے پاس ہائیڈروجن جو ہے اس کا اوٹرموشن میں ون الیکٹرون ہے کلیر سو ہمارے پاس جب ہے ہائیڈروجن اچھا ایک بات اور ہائیڈروجن کے اوٹرموشن میں ون الیکٹرون ہے ڈوپلیٹ کے لیے اس کو مزید کتنے کی ریکوارمنٹ ہے ون الیکٹرون کی مزید ریکوارمنٹ ہے لیکن اگر ہائیڈروجن اپنا یہ الیکٹرون بھی لوس کر دیتا ہے سو ہمارے پاس یہ پوزیٹیو بن گیا اب یہ ہائیڈروجن آئین یا پروٹون کو ڈوپلیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہو گئی ہے ٹو الیکٹرون کی ضرورت ہو گئی ہے اب یہ ہمارے پاس پروٹون ہے اس کو ٹو الیکٹرون کی ضرورت ہے اب یہ کیا کام کرے گا اب یہ جو پروٹرون ہمارے پاس ہے ڈوپلیٹ کیلئے ٹو الیکٹرون کی ضرورت ہے کہاں پہ جائے گا اکسیجن کے پاس جو لون پیاراف الیکٹرون ہے وہاں پہ جا کے یہ اٹیک کرے گا وہاں پہ جا کے اس نے اٹیچ ہونا ہے اب یہ جو ہمارے پاس پارٹی اس کو میں اگن ایسی لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس سی ایش تری ہے ساتھ میرے پاس CH2 ہے اور ساتھ ہمارے پاس کیا چیز ہو گیا اکسیجن ہے اکسیجن کے ساتھ یہ ہائیڈوجن بھی اٹیچ ہو گیا ساتھ ہمارے پاس یہ ہائیڈوجن بھی ہے اب یہ جو ہائیڈوجن ہمارے پاس جب یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے یہ اپنا پوزیٹیو چارج کس پہ شیفٹ کر دیتا ہے ہمارے پاس اکسیجن کے اوپر شیفٹ کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اکسیجن نے لون پہ رکھ الیکٹرون دے دیا ہے اور جب بھی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتائی ہے چپٹر نمبر ٹو میں جب ہم ایسیڈ بیس اور سورٹس میں جب ہم لیاکشن کے میکنیزم کر رہے تھے وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایٹم لون پیرہ فیلکٹرون ڈونیڈ کرے گا وہ پوزیٹیو چارج گین کرے گا لیکن وہ پوزیٹیو چارج وہ کبھی برداشت بھی نہیں کرتا اس نے اپنا لون پیر واپس لازمی لینا ہوتا ہے سو اب کیا کام ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ جو اکسیجن ہے اس نے کیا کام کیا ہے یہاں پہ میں یہ دو ہائیڈوجن جو ہے کنفیوشن دور کرنے کے لیے ایسے لگا دیتا ہوں ٹھیک اب جونکہ ہمارے پاس یہ کاربن اکسیجن کا بانڈ ہے الیکٹرون کی شیڈن کی وجہ سے بانڈ بنا ہوا ہے اب اکسیجن کیا کام کرے گا یہ الیکٹرون پیر ہمارے پاس پل کر لے گا کلیر ہو گیا اور یہ الیکٹرون پیر جب ہمارے پاس اکسیجن پل کرے گا کیوں کیونکہ اکسیجن کی الیکٹرون نیگٹیوٹی کاربن سے زیادہ ہے تو یہ پوزیٹیو چارج جو ہمارے پاس ہے یہ کہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کاربن کی اوپر شیفٹ ہو جائے گا سو ہمارے پاس کیا چیز نکل گیا یہاں پہ ہمارے پاس وارٹر کا مولیکیول یہاں پہ نکل گیا کلیر ہو گیا یہ ساری بات ہمارے پاس یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے یہاں پہ میں ایک چیز کو ریز کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہ ہائیڈروجن یہاں پہ نکلا ہوگا تھا یہ ہمارے پاس ایسے نکلا ہوگا تھا یہ کلیئر ہو گیا اب دیکھیں آپ ذر ہمارے پاس O SO3H ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس یہ کاربن پوزیٹیو ہے یہاں پہ میں اگین لگ دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا ریز کر دیتا ہوں وارٹر ہمارے پاس نکل گیا اس کے ساتھ اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے CH3 ہے ہمارے پاس تین ہائیڈروجن لگے ہوئے ساتھ ہمارے پاس کاربن جس کے ساتھ دو ہائیڈروجن لگے ہوئے اور اس کے اوپر ہمارے پاس پوزیٹیو چارج ہے اور یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے O ہے ساتھ ہمارے پاس سلفر ڈبل بانڈ اکسیجن ڈبل بانڈ اکسیجن سنگل بانڈ اکسیجن ساتھ ہمارے پاس ہائیڈوزن یہ نیگیٹیو یا پوزیٹیو ہے آپ اس میں کیا کام کر لیں گے آپ اس میں بانڈ بنا لیں گے اب اگر آپ کا دیان ہے ہمارے پاس یہ کیا چیز بن گیا یہ ہمارے پاس بن گیا ایتائل ہائیڈوزن سلفیٹ ہمارے پاس یہ بن گیا اب جب ہم اس کی مزید ہیٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس کیا کام ہو جائے گا ہمارے پاس وارٹر کا ہمارے پاس اگین لکھ لے گا مزید ہیٹنگ جب ہم کریں گے مزید ہیٹنگ جو ہے وہ کیا کام کرے گی وہ ہمارے پاس کاربن اور ہائیڈوزن کا انہوں نے بانڈ بریک کروا دینا ہے کیسے بریک کروائیں گے ہمارے پاس کاربن اور ہائیڈوزن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ تقریباً کمپیربل ہے تقریباً سیم ہے لیکن ہیٹنگ جو ہے وہ کیا کام کرے گی اس نے کاربن اور ہائیڈوزن کا بانڈ ایسے بریک کرنا ہے کہ یہ جو الیکٹرون پیئر ہے یہ کون لے کے جائے گا یہ ہمارے پاس یہ کاربن لے کے چلا جائے گا اب جب ہمارے پاس یہ الیکٹرون پیئر کاربن لے کے جائے گا تو ہمارے پاس یہ کیسے نکلے گا یہ ہمارے پاس ہیڈروجن پوزیٹیو ہو جائے گا اب جب یہ پوزیٹیو ہو جائے گا اگین ہمارے پاس اس اکسیجن کے پاس لون پیئر افلیکٹرون اویلیبل ہے اویلیبل ہے تو ہمارے پاس پروٹون کہاں پہ جائے گا اکسیجن کے لون پیر کی اوپر اٹیک کرے گا جب لون پیر کی اوپر یہ اٹیک کرے گا اگین پھر وہی بات ہمارے پاس اکسیجن چارج کون سا کرے گا گین کرے گا پوزیٹیو یہ پوزیٹیو چارج اکسیجن برداشت نہیں کرتا سو ہمارے پاس یہ الیکٹرون پیر یہاں کا جو ہمارے پاس یہ بانڈ اکسیجن بریک کرے گا اور یہ پوزیٹیو چارج شفٹ کرے گا کس کی اوپر کاربن کی اوپر یہاں سے ہمارے پاس اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس H2SO4 اگین نکل گیا وارٹر بھی ہمارے پاس بنا ہوا تھا سیکنڈ سٹیپ میں ہمارے پاس H2SO4 بھی بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سلفر ہے سلفر کے ساتھ چاروں اکسیجن بھی ہے دو ہرڈوجن بھی ہے سو H2SO4 جو ہمارے پاس ہے یہ اگین بن گیا یہاں سے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس ریز ہو گیا یہ بھی ہمارے پاس یہ ریز ہو گیا اس کاربن کی اوپر ہمارے پاس نیگٹیو چارج تھا جو کہ اس نے الیکٹرون پر پل کیا ہوا تھا کہ اس کا ہائیڈروجن کا اب یہ پوزیٹیو یہ نیگٹیو ہمارے پاس آپس میں الیکٹرونز کے شیئرنگ کر کے ہمارے پاس ڈبل بانڈ بنا لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے الکوہلز کی ڈی ہائیڈریشن کر کے الکینز بنا لیا ہے کیا چیزیں ہمارے پاس ایتین بن گیا ہمارے پاس CH2 ڈبل بانڈ ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس آگین CH2 کلیر یہ ہمارے پاس ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل الکوہل سے ہم کیسے واتر مولیکیول کے الیمینیشن کرتے ہیں اور کس طرح ہم الکین بناتے ہیں یہ سارا میکنیز میں ہمارے پاس کلیر سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکوہل ہیلائیڈز سو فرسٹ آفال وی ہیف ٹو انڈسٹینڈ آباوٹ الکوہل ہیلائیڈز ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن الکوہل ہیلائیڈز بھی ہم نے اورگینک ہیمیسٹی کے چیپٹر میں بہت ڈیٹیل سے سٹیڈی کیے وے تھے کہ ہمارے پاس الکوہل ہیلائیڈز کیا ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز ہیں اور الکوہل ہیلائیڈ الکوہل گروپ کو ہم ریپریزینڈ کرتے ہیں آر سے اور ہیلائیڈز کو ہم ریپریزینڈ کرتے ہیں کیسے ایکس سے ہیلائیڈز کا بڑھ ہمارے پاس نکلا ہوا ہیلوجین سے اور ہیلوجین ہمارے پاس کون سے ہیں گروپ نمبر سیون کے جو ایلیمنٹس ہیں یا سیونٹین کے جو ایلیمنٹس ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین اسٹاٹین یہ ہمارے پاس کیا چیز ہیں ہیلوجین سے سو الکائل ہیلائڈز ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی ہیلوجین لگا ہو سکتا ہے اور آر ہمارے پاس کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے الکائل ہیلائڈ ہمارے پاس اورگینک کمپاؤنڈز ہے جو کہ فنکشنل گروپ کے طور پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یوز یہاں پہ ہمارے پاس ہیلوجین ہوتا ہے کلیر ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس ورڈ کے آ رہا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کلیر ہمارے پاس ورڈ پر زیادہ ترم پر زیادہ غور کریں ڈی ہائیڈرو ہیلو جینیشن سو ہمارے پاس یہاں پہ دو تین ورڈ میں بنا لیتا ہوں ایک ہمارے پاس ہو گیا ڈی ایک ہمارے پاس ہو گیا ہائیڈرو ایک ہمارے پاس ہو گیا ہیلو جن تو ڈی کا مطلب ہمارے پاس کیا ہو گیا ڈی کا مطلب ہمارے پاس ہے ریموول جبکہ ہائیڈرو کا مطلب ہمارے پاس کیا چیز ہے ہائدرو کا مطلب ہمارے پاس ہائدروجن جبکہ ہمارے پاس ہائیلو جن جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہائلوجن ہے تو کیا مطلب ہو گیا کہ ہمارے پاس Data ایڈجیسنڈ کاربن ایٹمز یہاں پہ میں نے ایک ورڈ بولا ہے ایڈجیسنڈ کاربن ایٹمز جب ہم ریاکشن کا میکنیزم کریں گے تو وہاں پہ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا سو الکائل ہیلائٹ سے ہم نے ہائیڈروجن کو بھی ریموف کرنا ہے الکائل ہیلائٹ سے ہم ہیلوجن کو بھی ریموف کریں گے ریزلٹ میں ہمارے پاس ڈبل بونڈ کریئٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس الکائل ہیلائٹ سے کیا چیز بن جائے گے الکینز بن جائے گے کلیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریاکشن ہوتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ ایتھائل بورومائڈ کو اپنے ہیٹ کرنا ہے پوٹاشیوم ہیڈرو اکسائڈ کے ساتھ ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا ہمارے پاس ایتھین بن جائے گا اور ہیہاں سے ہمارے پاس ہیلوجن اور ہیلوجن کی جو ہے ہمارے پاس ایڈیاسنڈ کاربن سے ریموفل ہو جائے گی دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹ میں میکنیزم سٹارٹ کر دیتا ہوں چلے پہلے ہم ایکویشن لکھ لیتے ہیں ریاکشن لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے επιےال بورومائڈ یا اب دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے پاس یہ کیا جیز ہے الکائل گروپ ہے جس کی درے پیزنٹیشن ہم کرتے ہیں آر سے اور یہ ہمارے پاس کیا جیز ہے یہ میرے پاس ہیلوجن ہے جیز کو ہم رپیزنٹ کرتے ہیں کس سے ایکس ہے То آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس الکائل ایلائیڈ ہے ساتھ ہمارے پاس کیا چیز ہیں پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے ساتھ ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا چیز ملتا ہے ریزلٹ میں آپ کو جو ملتا ہے ایتین مل جاتا ہے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اور ساتھ آپ کو کیا جیسے ملتا ہے ساتھ آپ کو پروٹاشیم برومایڈ بھی ملے گا اور ساتھ آپ کو واتر مولیکیول بھی ملے گا سو کلیئر ہو گیا یہ ہمارے پاس سارا ریاکشن ہے اب ہم نے اس کے میکنیزم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا میکنیزم کیا بنتا ہے جی تو ہمارے پاس یہ کاربن ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس تین ہائیڈروجن لگے ہوئے یہ ہمارے پاس کاربن ہے یہ بھی ہمارے پاس دو ہائیڈروجن کے ساتھ کوولینٹلی بانڈڈڈڈ ہے نیکسٹ ہمارے پاس برومایڈ کے ساتھ کوولینٹلی بانڈڈڈ ہے کلیئر یا پھر ہمارے پاس جو ہے پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں سو یہ جو ہمارے پاس ہے پوٹاشیم اکسیجن ساتھ ہمارے پاس ہائیڈروجن دیکھیں ذرا اکسیجن کا اوٹر موسٹل میں سکس الیکٹرونز ہیں دو لون پیار ہیں دو ہمارے پاس ان پیار ہیں پوٹاشیوم چونکہ میٹل ہے پوٹاشیوم نے اپنے الیکٹرون کمپلیٹلی ڈونیٹ کیا ہوئے اکسیجن کو یہ ہمارے پاس بانڈ ہے یہ کونسا بانڈ ہے آئیونک بانڈ ہے جبکہ یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن اور اکسیجن الیکٹرون شیئر کیے ہوئے یہ بانڈ ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس کوئرینٹ بانڈ ہے ہم نے ہیٹ کرنا ہے ہیٹنگ کے ریزلٹ میں ہونا کیا ہے ہمارے پاس یہ جو بانڈ ہے یہ بانڈ ہمارے پاس بریک ہو جائے گا یہ بانڈ ہمارے پاس کیسے بریک ہوگا چونکہ پوٹاشیوم میٹل ہے اس نے الیکٹرون ڈونیٹ کیا ہوا ہے یہ بانڈ جب ہمارے پاس بریک ہوگا پوٹاشیم آئین میں جو کی میٹل کے ٹائن بنے گا ساتھ ہمارے پاس ہائیڈروکسل این آئین بھی بن جائے گا کلیر ہوگیا یہ ہیٹ جو ہے ہمارے پاس یہ والا بانڈ بھی بریک کروائے گا یہ بانڈ کیسے بریک کروائے گا کوویلنٹ بانڈ ہے کاربن برومین کے الیکٹرون کی شیرنگ ہے لیکن ہیٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس بانڈ بریک کروائے گا اور برومین چونکہ مور الیکٹرون نیگٹیو جن کاربن ہے اس لئے الیکٹرون پیر کو کون لے کے چلا جائے گا برومین لے کے چلا جائے گا جبکہ کاربن کو کیا بنا دے گا پوزیٹیو لی چارج بنا دے گا کلیر ہو گیا اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہو گیا ہمارے پاس برومین اور پوٹاشیوم آپس میں کمبائن ہو جائیں گے بی آر نیگٹیو کہ ہمارے پاس پوزیٹیو سو پہلا پروڈک ہمارے پاس یہاں سے کیا نکلتا ہے پوٹاشیوم برومائیڈ ہمارے پاس بن گئے یہاں پہ کلیر ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس ریمیننگ جو ہمارے پاس چیز ہیں آگئی وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے وہ میرے پاس ہے سی جس کے ساتھ ہمارے پاس تین ہائیڈوجن لگے ہوئے ساتھ ہمارے پاس یہ کاربن ہے جس کے پاس ہمارے پاس دو ہائیڈوجن ہے لیکن کاربن ہمارے پاس positively charge بھی ہے یہ کاربن اس کاربن کے اوپر positive charge کو دیکھے اس سے رہا نہیں جاتا یہ کاربن کیا کام کرے گا اس کاربن نے hydrogen کے ساتھ bond break کر دینا ہے کیسے break کرے گا electron pair carbon لے کے جائے گا negatively charge بن جائے گا hydrogen جو ہمارے پاس ہے وہ کیا بن جائے گا وہ ہمارے پاس positively charge بن جائے گا clear ہو گیا اب یہ hydrogen جو ہمارے پاس positively charge بن گیا اس کو میں یہاں سے ریس کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا کم ہوتا ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن پوزیٹیو ہائیڈروکسن نیگٹیو آپس میں کمبائن ہوگی کیا چیز بنا لیں گے ہمارے پاس وارٹر مولیکیول بنا لیں گے ساتھ ہمارے پاس یہ نیگٹیو پوزیٹیو آپس میں جوائن ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا سٹیبل ہمارے پاس ایتین مولیکیول بن جائے گا ٹھیک ہوگی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا چیز بن گیا سی ٹو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایچ فور ہمارے پاس بن گیا یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں الکائل ہیلائٹ سے ہم نے کیا کیا ہے دی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کی ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا یہ ہمارے پاس ایڈجیسن کاربن ایٹمز ہیں ایڈجیسن کہتے ہیں یک کے بعد دیگرے کو ساتھ ساتھ والے جو ہوتے ہیں اب ایک کاربن سے ہم نے ہیلوجین کو ریموف کیا ہے ایک کاربن سے ہم نے ہیلوجین کو ریموف کیا ہے الکائل ہیلائٹ سے کے ایڈجیسنڈ کاربن ایٹم سے ہم نے ہائیڈوجن کو بھی ریموف کیا ہے برومین کو بھی ریموف کیا ہے ہیلوجن کو ریموف کیا ہے سو الکائل ہیلائٹ کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہم نے کی ہے اور ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا چیز بن گئے الکینز بن گئے سو اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیزیکل پراپٹیز آف الکینز اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں فیزیکل پراپٹیز میں کیا کہتے ہیں پہلی ہمارے پاس جو پروپٹی ہے ہمارے پاس جو الکین کا ہمولاگس سیریز ہے ہمولاگس سیریز میں سب سے پہلا ممبر کون آتا ہے وہ ہمارے پاس ایتھین آتا ہے اور ایتھین جو ہمارے پاس ہے کلرلیس گیس ہے اور اس کی پلیز انڈ آرڈر ہمارے پاس ایک اچھی سی سمیل ہوتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس الکینز آر نون پولر ہیڈرو کاربنز جب ہم چیپٹر ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس کے انٹروڈکشن میں یہ بہت ڈیٹیل سے ہمارے پاس بات ہو چکی تھی کہ جتنے بھی ہیڈرو کاربنز ہیں سارے کے سارے نون پولر ہیں جب نون پولر ہیں تو نون پولر سولویٹ میں ہی سولیبل ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک پینسپل ہے لائک ڈیزولف لائک ہمارے پاس تیسرا جو فیزیکل پروپٹی ہے ایتھین سلائٹی لیس دنس دن ایر جو ہمارے پاس ایتھین ہے یہ جو ہمارے پاس ہے ایر سے اس کی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور نمبر فور جو ہمارے پاس ہے الکینز آر فلیمیبل ہارٹو کاربنز فلیمیبل مینز کہ ہمارے پاس یہ اس کو جلائے بھی جا سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس فلیم دیتے ہیں جب اس کی برنی کی جاتی ہے اور کمپلیٹ کمبسشن پہ دے فارم کاربن ڈائیکسائیڈ اینڈ وارٹر ویڈ ریلیز آف انرڈی اگر ان کی کمپسشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ ہمارے پاس دیتے ہیں ساتھ ہمارے پاس وارٹر بھی دیتے ہیں اور ہیٹ بھی دیتے ہیں ایکزو ترمک ریاکشن ہو جائے گا ہوئیور دیئر فلیم اس موکیئر دین الکینز ہیوینگ اس سیمیلر نمبر آف کاربن ایٹمز مطلب کیا ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس ایسا الکین اور ایسی الکین جو کہ دونوں میں کاربن ایٹم سیم ہو الکینز ایک اور ایک الکین ہے دونوں میں نمبر آف کاربن ایٹم جو ہیں وہ سیم ہے جب ان دونوں کو ہم جلائیں گے تو ہمارے پاس الکینز جو ہیں وہ بلکل فلیم پروائیڈ کریں گے جبکہ الکینز جو ہمارے پاس ہیں وہ سموکیئر فلیم پروائیڈ کریں گے سموکیئر کا مطلب ہے ایسا فلیم جس کے ساتھ ہلکہ ہلکہ دھوہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کلیئر سو اس فلیم کو ہم کیا نام دیتے ہیں سموکیئر فلیم کا نام دیتے ہیں اور لاسٹ ہمارے پاس جو اس کی فیزیکل پروپٹی ہے دیئر میلٹنگ اور بوئننگ پوائنٹس گریجولی انکریز بھی دینکریز آف مولیکولر سائزز یہ تو ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے مولیکولر سائز انکریز ہوگا تو میلٹنگ پوائنٹ بوئننگ پوائنٹ بھی ہمارے پاس انکریز ہوتے جائیں گے سو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا